اسلام علیکم ویورز ماما کیل ٹی وی میں خوش شام دید آج کی اپیسوٹ میں آپ کو ملے گی حمل کے بارویں ہفتے کی مکمل انفرمیشن بارویں ہفتے میں بچے میں کیا ڈیولپمنٹ ہوتی ہیں ماں میں کیا چینجز آتی ہیں اور آپ ماں کو کیا احتیاط کرنی چاہیے اس سب کے بارے میں ہم آج کی اپیسوٹ میں بات کریں گے اگر آپ ہمارے چینل میں نئے ہیں تو پلیز چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ہماری ویڈیوز کو لائک کر دیں چلتے ہیں اپنی ویڈیو کی جانب سب سے پہلے بات کر لیتے ہیں کہ بارویں ہفتے میں بچے میں کیا ڈیولپمنٹ ہوتی ہیں ابھی بچے کی لیند چار سنٹی میٹر سے لے کر چھ سنٹی میٹر تک ہوگی تقریباً آٹھ گرام تک بچے کا وزن ہوگا بارویں ہفتے میں بچے کے برین کے سارے پارٹس بن چکے ہوتے ہیں اور آپ فانکشن بھی سٹارٹ ہو جاتے ہیں بارویں ہفتے میں آپ کے بچے کے ہارمونز ریلیس ہونا سٹارٹ ہو جاتے ہیں اور ان کا فانکشن بھی سٹارٹ ہو جاتا ہے بارویں ہفتے میں بچے کے ہاتھ اور پاؤں بلکل ایک انسان کی طرح ہو جاتے ہیں اور پوری طرح حرکت بھی کرتے ہیں لیکن ابھی آپ کو اپنے بچے کی حرکت محسوس نہیں ہوتی آپ کو اپنے بچے کی حرکت تقریباً پانچویں مہینے کے آخر میں محسوس ہوتی ہے ابھی بچے کی کیڈنیس اچھے سے کام کر رہی ہوتی ہیں اور یورین بھی بن رہا ہوتا ہے اب بات کر لیتے ہیں کہ بارویں ہفتے میں ماں میں کیا تبدیلیاں آتی ہیں بارویں ہفتے میں آپ کو الٹی متلی یا پھر مارننگ سکنس کا سامنا نہیں کرنا پڑتا تقریباً یہ سب ختم ہو جاتا ہے یا پھر کچھ خواتین میں بہت تھوڑا سا رہ جاتا ہے بارویں ہفتے میں آپ کو سینے کی جلن کا مسئلہ رہے گا سینے میں جلن بعض خواتین کو پورے نو مہینے رہتی ہے سینے کی جلن کے لیے آپ کو چاہیے کہ سونف اور پدینے کا کہوہ استعمال کریں یا پھر دودھ لے لیں اس سے آپ کو کافی فائدہ ہوگا سر میں درد کا ہونا یعنی آپ کو سر میں درد رہے گا سر میں بھاری پن محسوس ہوگا چکر کا آنا آپ کو کمزوری محسوس ہوگی اور چکر آئیں گے نیند کا بھی مسئلہ رہے گا بعض خواتین کو پرگننسی میں نیند بہت زیادہ آتی ہے مطلب ہر وقت نیند کا تاری ہونا سستی محسوس کرنا ایسے محسوس ہوتا ہے کہ ہر وقت نیند آ رہی ہو گیس کا ہونا یعنی آپ کو پیٹ میں گیس ہو سکتی ہے ایسے محسوس ہوتا ہے جیسے پیٹ بھرہ بھرہ سا ہے تھوک کا زیادہ آنا بارویں ہفتے میں آپ کو تھوک زیادہ آئے گی بار بار موہ میں تھوک جمع ہو جاتی ہے اور یہ پرگننسی کا سمٹمز ہے اور یہ آہستہ آہستہ خود ہی ختم ہو جاتا ہے اب آپ کا وزن بھی بڑھ جائے گا اور آپ کو پیٹ پر خارش بھی ہو سکتی ہے کچھ خواتین کو سپورٹنگ بھی ہوتی رہتی ہے یہ عام سی بات ہے لیکن اگر یہ بہت زیادہ ہو رہی ہو تو آپ کو چاہیے کہ لازمی اپنی ڈاکٹر سے شیئر کریں بارویں ہفتے میں آپ کو کمر میں درد بھی ہو سکتا ہے بعض خواتین کو کمر کا درد پرگننسی میں رہتا ہے بارویں ہفتے میں آپ کا بیلی سائز بڑھ جاتا ہے اور آپ کا پیٹ دکھنے لگتا ہے اگر کوئی آپ کو دیکھے گا تو وہ محسوس کرے گا کہ آپ پرگنٹ ہیں اب آپ کا فرس ٹرائمیسٹر ختم ہو جائے گا آپ آپ کو چاہیے کہ الٹرسون کروائیں اور بلیڈ ٹیسٹ بھی کروائیں اگر آپ کا ایچ بی کام ہو تو اسے لازمی پورا کریں اپنی ڈائیٹ کو تھوڑا بڑھا دیں اپنی غزہ میں آئرن کیلشیم پروٹین وائٹیمن سی والی غزہ لازمی شامل کریں بارویں ہفتے میں مسکیریج کا تقریبا 70% چانس ختم ہو جاتا ہے مگر اب بھی آپ کو احتیاط کرنی چاہیے وزن نہ اٹھائیں خود کو سٹریس سے دور رکھیں اپنی خوراک پر توجہ دیں باہر کے کھانے اور تیز مسالے والے کھانوں سے پرہیز کریں بلڈ پریشر اور شگر کو کنٹرول میں رکھیں اب آپ کا وزن تیزی سے بڑھے گا اس لیے مناسب کھانا کھائیں وائپ کریں دس سے پندرہ منٹ تک بارویں ہفتے میں بچے میں کیان ڈیویلپمنٹ ہوتی ہیں ماں میں کیا چینجز آتی ہیں اور ماں کو کس طرح سے احتیاط کرنی چاہیے اپنی غزہ میں کیا شامل کرنا چاہیے ہم نے آپ کو تمام تر ڈیٹیلز دی ہیں امید ہے آپ کو ہماری آج کی انفورمیشن سے